سنساہر میں سب سے سکھ دینے والا رش کون ہے جس رش کو پینے کے بعد دنیا کے شبیر رش پھیکے ہو جاتے ہیں وہاں پھل کون سا ہے جس پھل میں بیج اور چھلکا نہیں ہوتا ہے کیول رش ہی رش ہوتا ہے وہ چار پھل کون ہیں اور قرشے پرابت ہوتے ہیں وہاں کون سا اوپائے ہے جس سے منس سے پنا ہوتا ہے یہ سنساہر روپی برچ کے نیچے نہیں آتا ہے آوہ گمن سے مکتی پا جاتا ہے یہ سبھی پرشنوں کا سمادھان سدگرو کبیر صاحب نے ایک سب دمے کیا ہے قرآن میں رشی کرسے پیہ ہو گئے قرآن میں رشی کرسے پیہ ہو گئے پیہ ہو گئے جگ جیہ ہو گئے قرآن میں رشی کرسے پیہ ہو گئے سدگرو کبیر صاحب کہتے ہیں رام رش سب سے سریشت رش جس رش کو پینے کے بعد منصف امرتہ کی انبھوتی کرنے لگ جاتا ہے ابناشی ہونے کی پھیلن کرتا ہے رام رش کی اترکت انیس سنسار میں بہت رش ہے یہ سنسار رشوں کا ساگر ہے کس کو کہاں رش آتا ہے کس رش میں کون فس جاتا ہے کون سا رش تم کو آکرشید کرتا ہے بچپن سے رش پرارمد ہوتا ہے اور مرتو کے دن رش شماپت ہو جاتا ہے جو اپنے کو بس میں کر پاتے ہیں وہ رام رش کا پان کرتے ہیں جن کا من سووس نہیں ہے وہ دنیا کے رش میں دوب جاتے ہیں لیکن رام رش سے بنچت رہ جاتے ہیں رام رش کیا ہے رام رام جبنا یہی رام رش ہے کیا رام نام کی مالہ پھیرنا اسے رام رش کہتے ہیں یہ رام رش نہیں رام رش ہے بکتی رش رام رش ہے جیان کا رش رام رش ہے سیوہ کا رش رام رش ہے پریم کا رش رام رش ہے رام میں جو گن تھے وہ گن ہی رام رش ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے کی رام رام کا جاب کرو لیکن کبھی یہ سکھایا نہیں جاتا ہے رام رش ہے ہرے کرشنے ہرے کرشنے ہرے کرشنے ہرے کرشنے پر یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہرے کنس ہرے کنس ہرے کنس کیوں نہیں سکھایا گیا ان کی نام کو اسمرن کرنے کے لیے پریرنا دے جاتی ہے جن کی کام اچھے تھے اور جن کا کام اچھا ہوتا ہے ان کا نام سننے سے نام لینے سے نام پڑھنے سے آپ کو بھی اچھا کام کرنے کی پریرنا ملتی ہے نام میں بہت کچھ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نام میں کیا ہوتا ہے ارے نام موڈی کے نام سے ایرے گہرے نتھو کھہرے بھی چناؤں جیت گئے ہیں موڈی جی کے نام سے وہ نتھو کھہرے کو کوئی اٹھ دیتا ہی ہے اور اس کا دلی سے نام یہاں تک پرپاوڈ آگا ہے اور موڈی کے نام کو لوگ کہتے ہیں موڈی نہیں ہے آندھی ہے کہے کی آندھی ہے لوگ بولتے یہ شکلتہ کی آندھی ہے چناؤں کی آندھی ہے بڑے بڑے قد دور نیتا کہتے تھے کہ یہ شاندھی میں تو ہم کو ہار نہ ہی ہے شاندھی آئی ہے لیکن موڈی کا نام بھی ایسے پھالتو نہیں ہوا اس کے لئے بہت بیعیام کیا ہوا بہت کسرت کیا ہے بدنام ہونے کے لئے بہت سے گلتیاں کرنا پڑتا ہے بدنام بھی ایسے نہیں ہو سکتے آپ بہت گلتی کرو گے تب ہی بدنام ہوگی کوئی سوچ لے ہم بدنام بھی پھوکٹ میں ہو جائیں پھوکٹ میں نہیں ہوگی بہت محنت کرنا پڑے گا بدنام ہونے کے لئے رامن کو بدنام ہونے کے لئے کتنی گلتی کرنا پڑا شیطہ کا ہرن کرنا پڑا رام سے یدھ کرنا پڑا بالی کو لات کو بیویشن کو لات سے مار کر بھاگانا پڑا کروڈ بہوت کرنا پڑا ابیمان کرنا پڑا بڑا بچیتر ہے یہ بالی کیسے بدنام ہوا شگریو کی پدنی کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا تھا جب تک تم بے حد گلتیاں نہیں کرو گے تب تک تمہارا نام بدنام بھی نہیں ہو سکتا ہے اور جب تک تم بے حد اچھے کام نہیں کرو گے تب تک تمہارا دنیا میں نام نہیں ہو سکتا ہے یہ چھوٹے موٹے کام کرنے سے نام کچھ نہیں ہو تم سوچو کہ گیارہ کنیاؤں کو بلا کر خیر پوڑی کھلا دیں بڑا نام ہو جائے گا نہیں گیارہ کو کھلا ہوگے تو بس گیارہ گھر کے لوگوں میں نام ہوگا بڑا ششن کرا دوگے تو سو گاؤں میں نام ہو جائے گا آپ کی گاؤں کا نام ہو جائے گا اور بیکتی کے کرتے اس کے گاؤں کا نام بھی روشن کرتے ہیں کل ہمارے پاس میں شکری سے ایک ماتا جی آئیں انہوں نے کہا ہم شکری سے آئیں تو ہم نے کہا لکھن سہو والی شکری ہے تو بولی میں نہیں جانت ہوں تو دوسری لیڈیز بولی ہے ہاں ہاں وہی وہی یہ تو بہو ہے ابھی آئی نہیں جانتی ہے لکھن سہو والی شکری وہ شکری لکھن سہو کے نام سے پرشن تھے یوگا بہت پہلے سے مہرش پتنجلی یوگا کا ریسرچ کیے تھے لیکن آج یوگا کو رام دیو کے نام سے لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں رام دیو کا یوگا یہ رام دیو کا یوگا نہیں یہ پتنجلی کا یوگا ہے لیکن رام دیو determination میں اس یوگا کا پرچار کیا ہے ابھی یہاں ستسنگ اور اہاں لوگ کیا بولتے ہوں لوگ بولتے آسنگ صاحب کا ستسنگ ہے کئا بولتے ہیں لوگ پہنچتے بھیخرج کا ستسنگ ہے تو بولتے آسنگ صاحب کا ستسنگ ہے یہ میرا ستسنگ تک ہے بھی نہیں پہ بولتے ہیں کیوں کیوں��고 میں سناتا ہوں واستو میں ستسنگ تو یہ کبیر کا ہے رامین کا ہے بیجک کا ہے گیتہ کا ہے مہان پرسوں کا ہے میرا ستسنگ ہو ہی نہیں سکتا ہے انہی مہان پرسوں کا گیان میرے اندر ہے وہ گیان میں بول رہا ہوں اس لئے لوگ کہتے ان کا ستسنگ ہے لیکن یہ ستسنگ کو کرنے کے لئے ہم کو کتنی محنت کرنی پڑی کل ہمارے پاس میں دو چار بھگت آئے بلے کی صاحب صبح بھی ستسنگ کرتا ان کو امید تھی کہ منہ کر دیں گے نہیں کر دیں گے میں نے کہا ہو جائے گا اس میں کوئی خاص بات نہیں گھر کی گائے ہے صبح بھی دھولو سام کو بھی دھولو جتنا دودھ نکلے نکال لو ہم تو آپ کے گھر کے سنت ہیں صبح بھی سنا دیں گے سام کو بھی سنا دیں گے وہ خوش ہو گئے کہ اچھا گروہ جی ہے مان گیا ہستہ نمبر دو بہت پریم ہے گروہ جی کو کیا نام گروہ جی چترانگت ساہو جی سری چترانگت ساہو سچھک ماشٹر ساہو گروہ جی تونوں نے کہا تو میں نے کہا پرسوں صبح آؤں گا نو بجے بیچ میں لنچ کے ٹائم یہ لنچ جو یہاں سے پرابچن چھوٹے گا بیچ میں جو دو گھنٹے کا ٹائم اس ٹائم چلو پاس میں ان کا ایسا من تھا لنچ وہیں کرو لنچ پھر منچ منچ دے لنچ یہی کرو لیکن میں نے کہا پرسوں آؤں گا چودہ تاریخ اس صبح آؤں گا پھر انہوں نے کہا بیچ میں لنچ کا ٹائم ہے چل دو آؤں پاس میں تم نے کہا پرسوں آؤں گا جھوٹ بولے کووہ کاٹے کالے کووہ سے ڈرگی ہو کیونکہ لنچ کے بیچ میں جو ٹائم ہے ہزاروں لوگ ستسن سننے آئیں گے سیکڑوں لوگوں کی پاس میں آکر درسن کرنے کی اچھا ہوگا تو ان کو درسن بھی دینا پڑے گا اور میں وہاں چلا جاؤں گا تو یہ پروگرام بگڑ جائے گا درسن کا پرسوں ان کے ہاں سوگے پھر وہ صاحب آئے ہیمندر صاحب ہیمندر صاحب نام ہے وہ اسی گاؤں کی صاحب انہوں نے صبح کہا اسی گاؤں میں چلنا پڑے گا دو چار گھروں میں ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک گاؤں کی بھگت آئے بولے کہ دس بارہ گھر ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے کب چلو گے آج ہم نے کہا بلکل نہیں کب چلو گے ہم نے کہا کل سب کو نپٹا دوں گا ددس میں دوڑ دوڑ کے تو بولے کہ ٹھیک ہے واسطوں میں چرن پوجہ میں جانا بھی آبستہ پیاس گادی پہ پروچن سنانا بھی آبستہ تمہیں نام کی چرچہ سنا رہا تھا دام کمانا آسان ہے لیکن جب تک تم کوئی بڑا کام نہیں کرو گے کوئی بڑا شتکاری نہیں کرو گے کوئی مہانکاری بڑا سے بڑا نہیں کرو گے تب تک دنیا کے اندر تمہارا نام نہیں ہو سکتا ہے نام نہیں ہو سکتا ہے اور جب تک کوئی بہت بڑی گلتی نہیں کرو گے بہت بڑا گلت کام نہیں کرو گے جب تک تمہارا بہت بڑا بدنام بھی نہیں ہو سکتا ہے محنت دونوں میں اچھا کرنے میں بھی محنت ہے برا کرنے میں بھی محنت ہے یہ برا کام بھی حل تو نہیں ہو سکتا اس کے لئے بہت محنت کر جیسے آتنکوادی ہے نقص لائٹ ہے دنگا فساد کرنے والے ہیں چور ہے ڈکیت ہے بیوچاری ہے لپنگا ہے ننگم ننگا ہے دنگم دنگا ہے یہ سب بہت بڑی پلاننگ کرتے ہیں بہت بہنت کرتے ہیں بہت بڑا گلت کام کرنے کے لئے تب جا کر کر پا راوڑ نے کتنی بڑی پلاننگ کیا تھا سیتاں کا حرن کرنے کے لئے سوچئے راوڑ کی بہن لنگا سے رام کی پنچوٹی میں پہنچاتی ایسا لگتا اس میں بہنیں کنٹرول میں نہیں رہتی تھی لنگا سے کہاں تک چھلانگ لگائی ہے اس نے اتنی چنچل بہن خطرناک بہن اور یہاں سے ناک کٹوا کر گئی ہے بہن ہو یا بیٹی ہو نتنین ہو اور یا کی آپ کی بہو ہو جو مریادہ میں نہیں رہے گی زیادہ چنچلتا کرے گی تو گھر کے سممان کی ناک کٹ جائے گی ناک کٹ جائے گی اس لئے بہت توپھان مت مچائے گا اور یہ سنسار میں کچھ ہے نہیں زیادہ ہردنگ مچاؤ گے بیوچار میں گرو گے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بیوچار آنا چار دورا چار بھرشٹا چار اور اس سے کوئی بڑی بڑی بہادری کا کام ہے نہیں یہ تو سپرنکھا بھی کر چکی ہے اس کی کہانی لکھی بھی یہ رامڑ بھی کر چکا ہے سپرنکھا کا نشانہ ہے کہ رام میرے پتی بن جائے اور رامڑ کا نشانہ ہے سیتہ میری پتنی بن جائے پورے رام کی گریستی ختم کر دیں گے لوگ دونوں بھائی بہن جھٹے ہیتنے نالا ایک دونوں ہیں بہن رام کو لینا چاہتی ہے پتی کی رکھ میں اور بہن کا جو بھائی رامڑ ہے وہ بھی بہت دھورت ہے اور رام کی پتنی سیتہ کو اپنی پتنی بنانا چاہے گے یہ رام کا پورا پریورہ ہی ختم کر دینا ہے بہن بھائی کو لے جائے گی کیا بات کرتے ہوئے ایسے گڑھن مچا رہے ہیں اور کسی کو پتی بنا لو تم سوچو اس سے کوئی سکھ ملنے والا ہے کچھ نہ ملنے والا نہیں نہ لڑکے میں سکھ ہے نہ لڑکی میں سکھ ہے نہ پتی میں سکھ ہے نہ پتنی میں سکھ ہے اور جو جو پتی پتنی بن چکے ان کے کلیجے پر ہاتھ دھر کے دیکھو کتنا دھکی ہے ان کا کلیجہ دھک پک دھک پک چلتا رہتا ہے کوئی سکھ نہیں ملا دوستوں میں بھی سکھ نہیں ہے جتنے زیادہ میتان بناوگے اتنے زیادہ اتان پڑے رہو کون میتر سکھ دیتا ہے سب سے بڑا سکھ دینے والا یدی کوئی تم کو ہے تو تمہارا آچرن ہے تمہاری سبیتہ سالینتہ سومیتہ مریادہ سے جینے کی جندگی کا نام سکھ ہے اور یدی تم ست کرم کرتے ہو اچھی سوچ رکھتے ہو کوئی تمہاری لئے کیا سوچتا اس کی پرواہ مت کرو تم دوسروں کیلئے اچھا سوچو اچھا کرو تم کو بہت سکھ ملے گا تم سکھ کے ساگر بن جاؤ ایسی مری مرائی تالیا لگتا ہے جتنے شروتہ آئے ہیں سمسان گھاٹ پر کسی کو دفن کر کے آئے ہیں جتنی سوستی یہ اتسو کا کارکرم ہے اداسی کا کارکرم نہیں ہے تھوڑا سیدھے بھی بیٹھا کرو تیج رہا کرو سوستی نہیں مستی رکھتے ہو اور نام سے بہت کام ہوتا ہے ہمارے سنت جی کہہ رہے تھے آپ کا نام گاڑی میں لکھوانا ہے مینے کا کیوں لکھوانا رہنے تو ارے بولے اس سے پولیس والے چھوڑ دیتے گاڑی بھی میری ہے وہ پولیس والے بھی میرے ہیں اور نام بھی میرا ہے اور میرا نام میری سب گاڑی میں لکھا ہے ایک گاڑی میں مٹ گیا ہے وہ اڑ گیا بولے لکھوا دیتا ہوں تو شویدہ ہو جاتی ہے کتنے بھکتوں نے گروہ کا نام گاڑی میں لکھا ہے لیکن یہ نام کمانے میں بہت بڑی تپشہ کرنے پڑی آج کبیر کا نام ہے بہت نام ہے لیکن کبیر نے تپشہ بھی بہت کیا ہے بہت کشٹ اٹھائے رام بھگوان کا نام ہے لیکن چودہ سال بنباس میں کانٹوں کی راہ پر پیدل چل کر کے بہت دکھ اٹھائے نام پیدا کرنے کیلئے کٹھن پر اسرم کرنا پڑتا ہے ایسے آلسی لوگ ماتی کے دھوندھا جو لوگ ہے اس کا نام وم نہیں ہو سکتا ہے جب دیکھو تب بستر پر پڑے نام کیا ہوگا ان کی پتنی بھی ان کا نام بھوندو لال ڈھول رکھ چکی ہے بندوہ پڑتا ہے کتنی استریہ دو ہی کام کرتی ہے کھانا بناتی کھاتی ہے بستر پرہش سے لڑکی رہتی جیسے ڈھول لڑکی ہے پتی بھی بولتا ہے پتی بھی بولتا ہے ارے ڈھول بائی کبھو تھی ڈھول بائی نام ڈھول بائی نام کتنے سادھو ڈھول کے بجائے ڈھولا ارے ایسا خطرناک ہے پورا آشرم کی ستیا ناس کر دے گا ایسا ایسا سادھو ہے خطرناک نا جھاڑو لگائے گا نا پردہ دھوئے گا نا ناستہ بنائے گا بھوجن بنانے کے سمیں عسنان کرنے بیٹھ جائے گا دو گھنٹہ کے لئے بہت نکمہ سا دھوگا بھوجن بن جائے گا تو کھانے بیٹھ جائے گا تسلا بھر بھات کھائے گا کھانے کے بعد بولے گا تبیت کچھ خراب ہے چادر اوڑ کے سو جائے گا پھر بھولاؤ گے سام کو امنیا کرنا ہے تو ڈول ڈال چلا جائے گا خیت میں جائے گا دور حد بن کا بھوجن اور ڈول ڈال کرے گا ہسدہ نمبر دو میں بہت دھوڑ تھے اتنا سادھو ہے اتنا سادھو ہے ہریدوار میں جا کر دیکھو عویدیا میں دیکھو مطورہ میں دیکھو کاسی میں دیکھو پوسکر تیرت میں دیکھو پریاغ راج میں دیکھو اور سادھو کے ریلہ میلہ چلا ہے آسرم دیکھو جا کرتے ہیں کیا کبار کھانا بنا رکھا کچڑا پڑا ہے لپڑا پڑا ہے شاب صفائی نہیں ہے اور سادھو میں کتنا سادھو تو بہت بیمان سادھو ہے گرو کو بھی بے کوب بنا کر کے سو آسرم اپنے نام کرالے گا جمین نام کرا لے گا وہاں کی سب پروپرٹی لکھوا لے گا پھر گرو پر مقدمہ لگا دے گا اور گرو سے بولے گا صاحب بندگی کورٹ میں ملنا سفل کر دوں گا جندگی بڑھا پے میں گرو اسمنجس میں پڑ گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ سادھتا نہیں ہے گھر بار کو تیاک کر تم سند بنیتے ہیں تمہارے تیاک کے کارن لوگ تمہارے چرن چھوٹے ہیں یہ تمہارے لوگ کے کارن تمہارے پیر کون چھوئے گا ڈرنھ بیرادگی رکھو برمچر کے کارن تمہارا مان سممان ہو بیبی جاری کا کہیں مان سممان ہو اس لئے شند مہاتمہ کو شند کا دھن اگر کچھ ہے تو سادھتا ہی دھن اس کا اور شند کی سب سے بڑی دولت ہے تو بیرادگی ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے اور برمچر ہی اس کا سب سے بڑا کھا جانا آج چترانگت گرو جی ہم کو اپنے گھر بلا رہے ہیں ڈوما والے لللو رام ساہو بلا رہے ہیں یہ کیوں بلا رہے ہیں اس لئے بلا رہے ہیں یہ سادھتا کا گنہ آپ میں ہے یہ گردیو گھر میں چرن رکھ دینا تو شاید ہمارے گھر کی بادہ بلا ختم ہو جائے اور مہان سنت جس گلی میں گیت گنگن آتا ہوا بیرادگی کے بھجن گاتا ہوا نکل جاتا ہے وہ گلیاں بھی پویتر ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں اس کے چرن پڑ جاتے ہیں وہاں بھوت پریچڑیل بادہ بلا کا سارا پر بھاو ختم ہو جاتا ہے اور کبھی ان کے چرن نہ پہنچے تو چرنہ مرت پہنچا دے اور چرنہ مرت نہ پہنچے تو چرنوں میں چڑھائے ہوئے پھول لے جاؤں دھر میں رکھ دیں پھول کا بھی کمال ہے مدی پردیس کے رتلام جلے میں آلوٹ تحصیل میں میرا ست سنگ سا رنگی لال پاٹی دار کروا رہے تھے وہاں پر جہنتی لال پاٹی دار ان دور کے آئے بولے گردیو لڑکی کا بیوہ نہیں ہو رہا تو میں نے کہا گلاب کا پھول لے آنا تو چھو کر کے اور گرو منتر پڑھ کے دے دوں گا ارے بولے گلاب گلاب یہاں ملے گا نہیں یہ روکھا سوکھا گاؤں ہے تو گہندہ کا پھول چرنوں میں لوگوں نے چڑھایا تھا بولے تم چھوو نہ چھوو تمہارے چرنوں میں چھو چکا ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں اور لے گئے ہوئے ایک ہفتے بعد پھون آیا کہ سادھی سیٹ ہو گئی ابھی میں ان کے ہاں ایک رات ٹھہ رہا تھا تو بیٹی کو گلا لیا بولے بیٹی اور بیٹا بھی ہو گیا اس کے پھول میں اتنی طاقت ہے اور کہیں گلاب کا چھو کر دے دیتے تو دو دو بیٹا ساتھ ہم پیدا پیتے ہیں بھکت کا دھن اس کی بھکتی ہے اس کی آستہ ہے بھکت کو کیا چاہیے یہ پرشاد جو بڑھتا ہے پوڑی ہلوہ اور کھیر اور بھا تو ڈال بنتا ہے اس لالچ میں بھی ساتھ سنگ میں مت بیٹھا پیتے ہیں کہ بھوجن ملے گا تو چلیں گے ساتھ سنگ میں ارے تم بھاعت کی ہی چکر میں رہے گا تم اپنی شردہ کو پہچانو تمہاری شردہ تمہاری آستہ کی جو قیمت ہے یہ بھاعت کیا ہے ایک ٹرالی بھاعت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں بہراغ کر کے دیکھو تو سہی مجھے یاد ہے جب سادھوں میں بنا تھا کبھی کبھی انگور ہمارے گروہ جی لاتے تھے چھ ساتھ انگور حصے میں ملتے تھے دھو کر کے بہت پریم سے ہم کھاتے تھے تو میرے گروہ جی نے کہا تھا کہ ٹھیک سے سادھتہ کرو گے کنٹلوں انگور آپ کے چرنوں میں چڑھ جاتا ہے آج وزتوں میں کنٹلوں انگور چرنوں میں آتا ہے کنٹلوں پھال آ جاتے ہیں پچاس پچاس کلو ڈرائی پھروٹ آ جاتا ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن لیکن یہ سادھتہ سے ہو رہا ہے کہ بہراغ کی طاقت ہے اس لئے بھکت کے پاس سردھا کی شکتی ہونا چاہیے آپ کی سردھا میں بہت طاقت ہے دھرو جب تپ کرنے کے لئے جاتے ہیں مدبن میں دھرو کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سردھا اور بھکتی ہے اور سردھا بھکتی سے نارت کا درشن ہوتا ہے نارت سے ان کو گیان ملتا ہے اور اس گیان سے وہ تب شروع کرتے ہیں اور دھرو کا نام آج ہے کی نہیں ہے یہ پھوکٹ میں نام نہیں ہوا ہے جب ان کے پتا جی نے ان کو گود میں لیا تھا چھوٹی ماں نے گود سے کھیچ کر ادار دیا تھا اپمان کیا تھا دھرو نے یہ کیس نہیں لگایا تھا کہ آدھا راج دے دو میں بھی آپ کا بیٹا دھرو نے تیاغ لگا دیا تھا تیاغ راجہ اتان پاد سیم آئے تھے کہ دھرو واپس چلو پورا راج لے لو میں بند میں چلا جاؤں بلے پتا جی اس سمیں یہ گیان کہا تھا جس سمیں چھوٹی رانی نے آپ کی گود سے کھینچ کر مجھ کو اتار کر اپمانت کر کے محل سے باہر کر دیا تھا تب آپ کہا تھے اب تو میں پرم پتا کی آترا پر نکل چکا ہوں اب پتا سے مطلب ختم ہو گیا ہے جب جگت کے پتا کا سہارا لیا تب کریں کیوں سہارا تمہارا پتا وہی پالن کریں کیا ہے طاقت جب میں سند بننے کیلئے گھر سے نکلنا چاہتا تھا تو مجھے یہ کہیں چنتہ ہوتی تھی کھاؤں گا کیا سچ بتا رہا کھاؤں گا کیا رہوں گا کہاں پہنوں گا کیا کون دے گا بھوجن اس ڈر میں دو تین سال نہیں نکلا اور جب نکلا کھانے کی تو بات ہی چھوڑے تپشیا اور سادنہ کا پھل یہ ہے کہ لاکھوں لوگ میرے پیچھے بھوجن کھاتے ہیں لاکھوں لوگ ایک دو نہیں اپنے کھانے تو لپڑا کھتا ہے آج رات میں مجھے بھونک لگی کیونکہ شام کو ہم بھوجن کرتے نہیں بھونک لگی تین مجھے بھونک لگی نیند کھلی تو میں نے ڈھوڑا کمرے میں کچھ بھی نہیں ملا وہ تین لڈڈو والا ڈببہ بھی نہیں ملا تو ہم نے سوچا آج کیا کھاؤں مربہ رکھا تھا ایک دو مربہ کھایا پھر من میں سوچا تین کے لڈڈو کو ہی لے آتا تو ٹھیک تھا وہ شادوی کرگا میں رہتی کھڑی ہو جائے یہ تین کے لڈڈو ہی ڈببہ میں لے کر ٹھیک نو بجے آ گیا میں ایک لڈڈو کھایا تو بہت خوش ہوئی ہو کہ گروہ جی نے کھا تو لیا پھر بانٹنا شروع کیا جو لوگ تھے تو اس نے منع کیا بانٹنا مات آپ رکھ لو پھر کبھی کھانا لگتا ہے اس کو نہ جانے کون رات میں بتا دیا ہوگا کہ لڈڈو لے جا بھونک لگتی ہم تو کبھی کھانا اور واسطوں میں بھونک لگنے پر ہی کھانا چاہیے بھونک لگنے پر کھاؤں نیند لگنے پر سو پیاس لگنے پر پانی پیو اور ہمیشہ پرشند ہو درو نے بہت تپ کیا ہے اور درو کے تپ کے پروہاو سے آج درو کے نام سے درو تارہ نام رکھا گیا ہے آپ کے ہاتھوں سے بھی بڑے بڑے کام ہو کبیر صاحب کہتے ہیں رام رس پیو دنیا کے رس میں نہ بھولنا رام رس سکھ دے گا اور کبیر صاحب پہنچ رہے ہیں کو رام رسک رس پی ہوگی رام رس پینے کے لئے پہنچنا پڑتا ہے چوراہے پر کھڑے ہو کر کبیر صاحب کہتے ہیں ہاتھ کٹورا کھوا بھرا ہوا جانتے ہو جس کو ماوہ کہتے ہیں دودھ کو گرم کر کے جو تھوڑا رہ جاتا ہو پینہ بھرکیم ڈالا جاتا ہے کھلا کند میں ارے گاجر ہلوام ڈال دو ڈالنے کوئی منہ نہیں کریں لیکن اس میں بھی ڈالا جاتا ہے تو وہ ماوہ کٹورا میں لے کرکے کبیر صاحب چوراہے پر کھڑے کبیر صاحب بھی بہت مجدار تھے صاحب کہہ رہے ہاتھ کٹورا ہو ماوہ بھرا کھوا بھرا اب مگ جوہت دن جائے کبیر صاحب کہتے راستہ دیکھتے دیکھتے ہمارے دن بیٹے جا رہے کوئی آیا ہی نہیں جس کو کھویا کھلا دوں ماوہ کھلا دوں کوئی نہیں آیا تو کبیر صاحب سے بھکت نے پوچھا کہ کوئی نہیں آیا ارے بولے بہت لوگ آئے تو کیوں نہیں کھلایا راستہ کیوں دیکھتے رہے ارے بولے وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو ماوہ کھلاوں گا بولے کس لائق تھے بولے وہ چھاچ دینے لائق بھی نہیں تھے ایسے لوگ تھے ہاتھ کٹورا کھوا بھرا مگ جوہت دن جائے کبیر اوترا چت سے چھاچ دیو نہیں جائے چھاچ دیو نہیں جائے کتنی بڑی بات ہے کبیر صاحب کہتے ہیں ایسے لوگوں کی بھیڑ لگی ہے جو میرے چت سے اُترے ہوئے لوگ ہیں جن کی نہ تو سردھا ہے نہ آستہ ہے نہ پریتہ ہے نہ تو ان کے اندر کوئی بھاو ہے پھل تو لوگ بھیڑ مچائے ان کو تو چھاچ بھی نہیں دوں گا خویا کی تو بات چھوڑو ماوا تو دور ہے چھاچ بھی نہیں دے پاؤں گا چھاچ کا مطلب ماوا کا مطلب ماوا کا مطلب ہے پارک سدھانت کا گیاں اور چھاچ کا مطلب ہے اندرشواس کا گیاں کبیر صاحب کہتے ہیں چھاچ تو دوں گا ہی نہیں کیونکہ یہ پہلے سے بھٹکیں ہیں بھٹکاؤں گا نہیں اور پارک جان آتم جان بھی ان کو نہیں دوں گا پارکی سند کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں پوچھ لیتے ہیں آپ پارکیوں بلے اے بس گھبرا گئے کیوں گھبرا گئے کیونکہ پارکی جو ہوتا وہ ڈھونگ ڈھکوشلا آڈمبر ڈھتورہ مانتا نہیں اور اس کو کاٹتا ہے آڈمبر سے کلیاں ہونے والا بھی نہیں پارک شدھانت سب سے بیشت شدھانت پارکی سند سربسریشت سند مہان سند پارک جان سپر جان بابا انگڑائی لےنا بھی منا کیا انگڑائی کئی کرشیاں ٹوٹ چکی ہیں لوگ انگڑائی لے انگڑائی لےنا بھی منا نیند لےنا بھی منا اونگنا بھی منا شونا منا رونا منا مندق میں کھانا منا بس پریم سے ہستے ہستے پروچن سننا ہے اور کچھ نہیں دھان دو صاحب بندگی بولو بنوت ہاں یہ بات خوشیار آتے ہیں شرری سے آیا شرری سے آیا لیکن شرری ہے نہیں وہ پاگل رشی رشی نگر بیری گوٹ بیری گوٹ نرہو ننیراش کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو جگ میں رہ کر کچھ نام کرو میتھلی سرنگوپت راشٹ کبھی یہ وہ کہتے ہیں جگ میں رہ کر کچھ نام کرو اس سنسار میں تھوڑا نام بھی کرو بدنام نہیں کرنا نام کرنا کمکرن کا نام تھا نہیں بدنام تھا کس چیز میں سونے اور کھانے میں کمکرن بدنام تھا شوکر اٹھتا تھا تو بھائیسہ کھا جاتا تھا پوڑا پوڑا اور سوتا تھا تو چھے چھے مہینے سوتا رہتا تھا ایسا بتا رہتا تھا اس لئے اس کو جانتے ہیں لیکن بہت سندر نام رام کا نام لچمڑ کا نام سیوہ کے قارن ہوا ہے رام سنتوں کے مہان بھب تھے رام کوئی شادھارن بیکتی تو نہیں کبیر ست کے کھوجی آتم جانی مہان سنت تھے اس لئے کبیر ساہے کا نام ہوا ہے کوئی رام رشک رش پیئے ہوگے پیئے ہوگے جگ جیئے ہوگے صاحب کہتے ہیں کوئی رام رش پینے والا ہو تو اسے پیلا دیا اور جو رام رش پی لے گا یگوں یگوں تک جیے گا ارثات امر ہو جائے گا ارثات موسیقا 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 موسیقا